بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ڈاکٹر سمیو اللہ وزیر ایسسٹن پروفیسر چلڈرن ایوارڈ ہمٹی ایل ایرچ آپ لوگوں کے ساتھ مخاطب ہوں ہمارا پروگرام تو یہ ہے تا کہ ہمارے جو لوکل لوگ ہیں ہمارے اکثر پیشنٹ پشتوں سمجھتے تو اکثر پیغامات ہمارے جو ہے بلکہ اب تک سارے پیغامات ہمارے پشتوں میں تھے لیکن یہ ہے کہ پھر ہمارے جو کمنٹس لوگوں کے آئے لوگوں کے مطالبات ہے کہ ہم ارد میں باتیں آپ لوگوں کے ساتھ کر لیں تو اس وجہ سے آج ہم ارد میں انشاءاللہ بات کریں گے ہمارا آج کے موضوع ہے فیٹس یعنی جٹک ہے کی بیماری جو بچوں میں ہوتی ہے تو ایک تو ہوتا ہے فیٹس اصل میں ہے کیا چیز اور اس کی لئے کرنا کیا چاہے اور بار بار آنے کے لئے کیا ہم کر سکتے ہیں اس کی علاج کیا ہے ایک تو یہ کہ فیٹس جو ہے ہم کنٹرول کرتے ہیں اپنے حرکات و سکنات کو دماغ میں جو ہے وہ کرنٹ کی لہریں چلتی ہیں وہ آساب کی ذریعے ساری باڑی میں چلتی ہیں تو ان کی وجہ سے ہم اپنی مرضی سے ہاتھ پاؤں ہلا سکتے ہیں اور جو کام کرنا چاہتے ہیں جو افعال ہم کرنا چاہتے ہیں تو اس کرنٹ کی بنیاد پہ ہم وہ پیغامات پر اصول کرتے ہیں تو ہاتھ کو ایک پیغامت دے کہ ادھر لے جاؤ ادھر لے جاؤ تو سارا کوئی مربوط نظام اللہ پاک نے بنائے تو پھر اس وقت ہوتے ہیں جب یہ کرنٹ کا نظام پر اس میں حیجان پیدا ہوتا ہے اور خود بخود اس میں تیزی آ جاتی ہے تو جس حصے کی کرنٹ ادھر دماغ میں ہو جاتی ہے تو اس میں غیر احتیاری طور پر حرکت ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے جڑکہ پڑھتا ہے جڑکی کی مختلف اقسام ہیں بعض بچوں میں اس طرح کا جڑکہ ہوتا ہے بعض اس طرح بلکل سخت ہو جاتے ہیں بعض صرف اس طرح سیدھے دیکھتے ہیں بعض بلکل گیر جاتے ہیں مختلف اقسام ہوتی ہے اور مختلف وجہات ہوتی ہے ایک تو بخار کے ساتھ بعض بچوں کو جڑکہ ہو جاتا ہے خاص عمر میں ہو جاتا ہے چیس سال کے بعد پھر روٹ نہیں ہوتا غائب ہو جاتا ہے اور بعض بچوں میں کوئی معذوری ہو جاتی ہے ذہنی اور جسمانی معذوری ہوتی ہے تو ان بچوں میں بھی زیادہ تر جڑکے ہو جاتے ہیں اور بعض بچوں میں میرگی کی بیماری ہوتی ہے تو یہ اصل جڑک کی بیماری یہ ہے یہ قابل علاج ہے جنات ہے پیریان دی جنات نہیں ہے یہ قابل علاج مرض ہے دواؤں کے بقائدگی کے استعمال کے ساتھ یہ کنٹرول ہو جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ پراپر دوائی ہو پراپر مقدار میں ہو مخصوص ڈاکٹر سے پریسکرائب ہو اس نے تجویز کی ہو تو اکثر کنٹرول ہو جاتے ہیں خطر کی علامات اس میں یہ ہوتی ہے کہ بچوں کی جو جسمانی نشنمہ ہیں یا ذہنی نشنمہ ہیں وہ اس کے ساتھ ٹھیک نہ ہو یا سر کی جو سر کا سائز ہے وہ اس کے ساتھ کم ہو یا چلنا پھرنے سے معذور ہو یا اس کی جو ہے ٹیسٹ یا ایک سرے دماغ کے ہو ہو چکے او سیٹی سکین وغیرہ اس میں دماغ کی مقدار دماغ کے سائز جو ہے وہ چھوٹا ہو تو ایسے بچوں میں عموما ہم دوائیہ بند نہیں کر سکتے اور عموما ایسے جٹکے جو ہے کنٹرول کرنا بھی مشکل ہو جاتے ہیں لیکن باقی جو خاص طور پر پیور خالص مرگی کی بیماری ہے وہ عموما کنٹرول ہو جاتی اس میں ہے کہ باقی بچہ ٹیک ہوتا ہے نشون ماوس کی ٹیک ہوتی لیکن بس پڑ جاتے ہیں اس کو جٹکے پڑ جاتے ہیں تو والدین کے لیے ہمارا یہ مشورہ ہے کہ وہ کوشش کر رہا ہے کہ جٹکے کو اس کو ریکارڈ کر لیا آج کل ہر کسی کے پاس سمارٹ موبائل ہے تو ریکارڈ کر کے ڈاکٹر کو جس کسی ڈاکٹر کو بھی دیکھانا ہو تو اس کو پیر آسان ہی ہو جاتی یہ جٹکے کی قسم کونسی ہے اور اس کے لیے مناسب دواء کونسی ہے عمر کے لحاظ سے بھی دوائوں کی مقدار یا دوائوں کی اقسام بدلتی رہتی ہے یہ ہے کہ جٹکے جب پڑ جاتے ہیں اس وقت کیا کرنا چاہیے اس وقت بچے کو یا مریض کو بڑا ہو تو اس کو سائٹ پہ لٹھانا چاہیے موں میں کوئی چیز نہیں ٹوسنی چاہیے موں کو رومال کے ساتھ صاف کرنا چاہیے اور زیادہ لمبہ ہو دورہ دو تین مئر سے زیادہ ہو تو فورا جو ہے قریبی ڈاکٹر سے یا جو ہیلت کیر پروائیڈر ہو اس کے ساتھ رابطہ کر لے اور وہ گلے میں جو سخت چیز باندھی ہو تعویز وغیرہ ہو یا جو ہے کپڑے ٹائٹ ہو گردن کیر گر اس کو ڈیلا کر لے اس کو کول لے اور باقی جو عام بچے اس طرح ہوتے بار بار اس طرح کے دورے پڑ جاتے ہیں تو یعنی مرگی کا بیمار ہو تو اس کے لئے احتیاطی تدبیر یہ ہے کہ اس کو آگ کے قریب گاڑی کی چت پہ گر کے چت پہ پانے کے قریب نہار کے ساتھ یا دریا کے کنارے یا مندر کے کنارے اس کو کل نہیں چھوڑنا ہے کل سکتا ہے بچہ اس کو کل کت پہ پابند نہیں ہے کانے پینے پہ پابند نہیں ہے اور یہ احتیاطی تدبیر جب کمرے میں سنا تو اندر سے دروازہ لاکھ نہ کرے کیونکہ کچھ بھی کسی وقت بھی ہو سکتا ہے اس کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہے نیند پوری ہو بچے کی نیند کی کمی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے جن کو جٹ کی بیماری ہو اور بخار کسی بھی وجہ سے گلہ بھی خراب ہو ملیریا ہو یا کوئی اور انفیکشن ہو بخار ہو تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے یا زیادہ ٹائم جو ہے سکرین کے سامنے ٹی وی کے سامنے موبائل کے سامنے کمپیوٹر کے سامنے زیادہ وقت گزارے اس کو بار بار گور کے دیکھنے سے اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے تو یہ ہے کہ ان چیزوں کے ساتھ احتیاط کر پھر پتہ بھی چل جاتا ہے کیونکہ بار بار پڑھتے تو والدین کو بچے کو خود بھی پتہ چل جاتا ہے کہ میرے میں یہ وجہ ہے اس کی وجہ سے میرا جٹکہ زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ چند بات ہے اور یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ مستند ڈیکٹر سے مشورہ کریں جو دوائی شروع کریں باقائبگی کے ساتھ لیں اس کو دم درود ٹیک ہے کوئی اتنا متقیبندہ اس سے دم درود بھی کروا ہے لیکن یہ کہ دوائیہ نہ چھوڑے دوائیہ ضروری ہے اور دوائیہ ہم شروع کرتے ہیں تو کم سے کم مقدار میں شروع کرتے ہیں کیونکہ نقصانات بھی ہوتے ہیں تو وہ ہیستہ ہیستہ بڑھاتے ہیں جو مقدار پہ بچہ کانٹرول ہو جائے تو بس اوجاری رکھتے ہیں اور جٹک کے بغیر کم از کم دو سال گزر جائے تو اس کے بعد پیارہ ہیستہ ہیستہ دوائی ہم بند کرنے شروع کرتے ہیں لیکن یہ باقی بچے ایک بھی دوائی کے ساتھ نہیں کانٹرول ہوتے ہیں دوسری پیار تیسری ہے آئیسے بچوں میں عموماً پیار مشکل ہو جاتا ہے ہاں آئیسے بچے بعض بچے اس طرح بھی ہوتے ہیں کہ آئیسے بچوں کے جڑکی بھی بہ مشکل کانٹرول ہوتے ہیں تو پیارہ رابطہ کر سکتے چلونل سپیشلس کے ساتھ آئیسے جہاں بھی آپ کو ملے آئیسے بچوں کے مستند ڈاکٹر ہے کوالیفائیڈ ہے تو پیارہ اس کے ساتھ مشارقیہ کریں آئیسے جو ہے او پی ڈی کی ٹائمز آئیس پیٹال میں آسکتے ہیں منگل یا جمعہ کو چھوپی ہو پی ڈی یا سکرین پر نمبر جو ہے میرے اسسسنس کے نمبر آپ کو نظر آ رہے تو اس سے آپ پوچھ سکتے ہیں اور کلینی کا ٹائم ہی ہمارا الارچ میں پریویٹ ٹائم چار سے آٹھ بجے تک ہوتا ہے بہت نمبر کمرے میں ہم سے مل سکتے ہیں جزاکم اللہ